پروفیسر زیاؤر امان صدیقی ڈیپارٹمنٹ آف اردو علیگر مسلم انیورسٹی علیگر عزیز طلبہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے قطع قطع کو اردو شاعری میں ایک خاص مقام حاصل ہے قطع ربائی سے اس طرح مختلف ہے کہ اس میں تین یا چار شیر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ربائی یعنی ربائی میں صرف دو شیر یا چار مصری ہوتے ہیں قطع کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے اور نہ اس میں غزر کی طرح مطلع ہوتا ہے قطع میں بھی اشار کو ملا کر مضمون پورا ہوتا ہے پرانے شاعروں کی غزروں میں جہاں دو یا تین اشار مل کر ایک ہی مضمون ادا کرتے ہوں انہیں قطع کہا جاتا ہے اب موجودہ دور میں قطع ایک خود مختار سن پر سخون ہے اردو میں عبدالحمید ادم اور نریش خمارشات کے ذکر کے بغیر قطع کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی مگر ان کے قطعات نشاتیاں ہیں ان میں عیش برستی اور شباب و شراب کا ذکر زیادہ ملتا ہے انہوں نے زندگی کے تجربات اور اقلاقیات جیسے موضوع پر بھی قطعات کہے ہیں مگر ان کی گنتی کم ہے نریش خمارشات کا قطع جو بہت مشہور ہے ملاحظہ کیجئے جب یہ پوچھا گیا مسرس سے تیرہ مسکن کہاں ہے پیاری ہنس کے بولی کہ ان دماغوں میں جو ہیں گہرے شعور سے آرے احمد ندیم قاسمی اور اختر انساری نے قطعوں کی حصے سے خاص شورت حاصل کی احمد بخش قاسمی نام تخلص ندیم پنجاب میں پیدا ہوئے بچپن نہید غریبی میں گزرا بچپن ہی سے علمی ذوق تھا جوانی میں اس ذوق میں اور بھی نکھار آیا ان کے قطعوں میں زندگی کے دکھ درد کا ذکر ہے ان کا متعدہ بہت زیادہ ہے اس لئے نئے نئے خیالات کو منیاد بناتے ہیں اختر انساری دلی میں پیدا ہوئے آگرہ میں تعلیم حاصل کی اور آلہ تعلیم کے لئے انگلینڈ گئے مگر والد کی انتقال کی وجہ سے تعلیم ادوری چھوڑ کر واپس آنا پڑا سیٹی اسکول میں ٹیچر ہو گئے بعد میں ٹریننگ کالیج علیگر میں لیکچر ہوئے اور یہیں سے ریٹائرڈ ہوئے اختر انساری کو اپنی محرومیوں اور خود پر بیٹنے والی نائنصافیوں اور زیادتیوں پر بہت رنجتا جس کا اظہار ان کے فن میں جا بجا ہوتا ہے ان کی شخصیت ہماگیر تھی قطعات کے علاوہ نظم غزل اور افسانی بھی ان کا میوے ان کا اہم مقام ہے اختر انساری اپنے قطعات میں ایک بہتر سماش کی تشکیل میں مصروف وکار نظر آتے ہیں مگر سماجی نابرابری کا حساس جو اندلاہت پیدا کرتا ہے تو کہہ اٹھتے ہیں یہ بوسیدہ پھٹی گدڑی یہ سور آخوں بھری کملی جسے سب آسمہ کے نام سے موصوم کرتے ہیں تیری رحمت کے صدقے اس کو نیچے پھینک دے یارب زمین والے بہت راتوں کے سردی میں ٹڑڑڑ دے ہیں شکریہ